ہلو دوستو کیسے ہیں آپ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ورسپ کے 24 جو ٹاپ کے ٹپس اور ٹرکس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں کافی ساری ریسرچ کرنے کے بعد یہ کمپریہنسیو جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں گرنٹیڈ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے آراؤنڈ 99% لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان 24 جو ٹپس ہیں اور ٹرکس ہیں اور فیچرز ہیں ان کے بارے میں ان کو انفارمیشن نہیں ہوگی اگر آپ لوگوں کو ان 24 کے بارے میں انفارمیشن پہلے سے ہے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا لیکن آج کا یہ سیشن یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس میں بہت سی اچھی انفارمیشن ملے گی تو اس ویڈیو کو لاز تک دیکھئے گا اور اپنی فیڈویک سے مجھے لازمی انفارم کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کریں سبکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جی تو نیکسٹ جو ہے میں آپ کو ٹپ بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے میسجز کی فارمیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جیسے کہ ہم بولٹ کرتے ہیں اٹالک کرتے ہیں سٹائک کورٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے جو ہم فارمیٹنگ کرتے ہیں وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے دو ڈیفرنٹ میتھڈ ہیں تو دونوں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو آپ اس کو اٹاپٹ کر لیجئے گا لیٹس پوز اگر میں نے اٹالک میں لکھنا ہے تو میں اس میں انٹرسکور دوں گا سٹارٹ میں اور انڈ میں انڈرسکور دینے کے لیے آپ اپنے فونٹ میں جائیے گا یہاں پہ انڈرسکور آ گیا ٹی ایکس ٹی ٹیکسٹ اگر میں لکھتا ہوں اور پھر میں انڈرسکور دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جب یہ میری کمانڈ پوری ہوئی تو اس کے بعد اس نے اس کو اٹالک میں کر دیا یہ میں نے سنڈ کیا یہ دیکھیں ابھی ہم نے بولڈ کرنا ہے تو بولڈ کرنے کے لیے کہہ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس میں سٹائرک لگاتے ہیں سٹائرک لگائیں گے آپ لوگ یہ سٹائرک لگایا ہے بولڈ اور پھر میں سٹائرک لگاؤں گا اس میں تو یہ دیکھیں یہ بولڈ ہو گیا یہ میں نے سنڈ کر دیا اس کے بعد ہے سٹائک اوٹ یہ سٹائک تھو جو ہم کرتے ہیں سٹائک تھو کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے اس میں یہ والی ہم دیتے ہیں اس میں کمانڈ یہ ای کے اوپر والی دیس ٹیکسٹ اور دوبارہ آپ اس کو دیں یہ اس نے اس کو سٹائک کر دیا سٹائک تھو کر دیا اس کے بعد جو اس میں ہے مانو سپیس مانو سپیس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ چار تین ہم اس میں دیتے ہیں سمبل وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے ہیں یہ سمبل ہیں یہ والے ٹھیک ہے یہ ہم نے تین دینے اس کے بعد آپ اس کو جو بھی میسیج آپ نے لکھنا ہے وہ لکھیں اور دوبارہ جا کے آپ لوگ پھر ہی سمبل دیں تین یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ مانو سپیس ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہے اگر آپ نے اس میں جو سپیشل اس میں کریکٹرز لکھنے ہیں سپیشل ٹیکسٹ جو لکھنا ہے وہ لکھنے کے بعد آپ اپنا میسیج لکھیں گے اور لاسٹ میں بھی وہی آپ نے اس میں جو سپیشل کریکٹرز ہیں وہ آپ نے منشن کرنے تو آپ کا میسیج اس میں چلا جائے گا لیکن یہ ہے پہلا میتھڈ جو اس کا دوسرا میتھڈ ہے وہ زیادہ ایزی ہے کنبینیٹ ہے آپ نے پر ٹیکسٹ لکھنا ہے ٹیکسٹ لکھنے کے بعد اور اس ٹیکسٹ کو آپ سیلیکٹ کریں جب آپ سیلیکٹ کریں گے تو اوپر یہ سیلیکٹ آل کٹ کپی پیسٹ اور بولٹ آپ اس کو بولٹ کر سکتے ہیں یا اس تھری ڈاٹس پہ کلک کریں تھری ڈاٹس پہ کلک کریں تو یہاں پہ یہ آپ کی آگیا ٹالیک سٹرائک تھرو منو سپیس شیئر شیئر کا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بینگ سرچ ہے تو اس میں جو بھی لٹس پوز میں اس کو سٹرائک تھرو کرتا ہوں یہ سٹرائک تھرو اس نے کر دی تو بیسٹ وی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس اپنے میسج کو اس اس سنٹینس کو ٹیکسٹ کو آپ سیلیکٹ کر کے ہول کریں اور آپ کے پاس یہ آپشن جو ہے وہ اپیر ہوں گے اور جو آپ نے فارمیٹنگ اس کی کرنی ہے وہ آپ اس میں فارمیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے ایزیسٹ ایزیسٹ وی ہے جو ہے آپ کو میں ٹرک بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو میسجز ہیں وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے کونسی ٹائپ کے میسج جو ہے وہ آپ کے موبیل ڈیٹا کے تھرو ڈانلوڈ ہوں اور کون سے آپ کے وائی فائی کے تھرو ہوں لٹس پوز میں یہ چاہتا ہوں آپ سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد سٹورج اور ڈیٹا میں یہاں پہ جا کے میڈیا آٹو ڈانلوڈ کے آپشنز میں وائیس میسجز آر آلویز آٹومیٹکلی ڈانلوڈڈ ٹھیک ہے جو وائیس میسجز ہیں وہ آپ کے آٹومیٹکلی ڈانلوڈ ہو جاتے ہیں ایدھر کہ آپ نے موبیل ڈیٹا یوز کر رہے ہیں یا وائی فائی پہ ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں کہ جو آپ اپنے موبیل میں جو نیٹ کا پیکج یوز کر رہے ہیں اس کے طرح کون کونسی چیز ڈانلوڈ ہو لیٹس پوز اس میں فوٹوز ہیں آر ڈیو ہے ویڈیوز ہیں ڈاکومنٹس ہیں تو لیٹس پوز جیسے میں نے سیٹنگ کی ہے کہ جب میرے موبیل کے پیکج یوز ہو رہا ہو تو کچھ بھی ڈانلوڈ نہ کرے صرف ٹیکس جو ہے وہ ڈانلوڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں وین کونیکٹڈ ٹو دی وائ فائ تب میں نے سب کو سلیکٹ کیا ہوا کہ فوٹوز بھی ڈانلوڈ ہو جائیں آر ڈیو بھی ویڈیو بھی اور ڈاکومنٹس بھی ٹھیک ہے اور جب میں رومنگ بھی ہوں تو کچھ بھی ڈانلوڈ نہ ہو تو یہ ایک اچھی انفرمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے اکارڈنگلی آپ اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں دینے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے ورسپ کی جو سپیس ہے یوزیج ہے اس کو آپ اپٹیمائز کیسے کر سکتے ہیں اور آپ اس کی ریپورٹ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یوزیج جو ہے انٹرنیٹ کا یا ڈیٹا کا وہ کہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے سٹیل سیٹنگ میں ہی آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ لوگ نے اس میں سٹوریج اینڈ ڈیٹا میں آئیں گے سٹوریج اینڈ ڈیٹا میں آپ یہاں پہ نیٹ ورک یوزیج یہ دیکھیں جو سیکنڈ نمبر پہ ہے اس میں 2GB سینٹ اور 499 ایم بی ریسیوڈ یہ ہے نیٹ ورک سٹوریج اگر آپ اس میں اس کو آپ کلک کریں گے نیٹ ورک سٹوریج اور گوگل ڈرائیو میں 1.7 جی بھی ہے میسجز میں 9.8 ایم بھی ہے سٹیٹس میں 0 ہے رومنگ میں 0 ہے ٹھیک اس کو آپ ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی انفرمیشن ہے آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا نیٹ ورک کا یوزیج کیا ہے نیچسٹ جو ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اپٹیمائز کیسے کر سکتے ہیں آپ اگر اس مینج سٹورج میں جائیں گے تو مینج سٹورج میں آپ کو پورے وٹس اپ جو ڈیٹا ہے سٹورج ہے وہ آپ کو دکھائے گا کہ جو 11 جی بی جو ہے 56 جی بی جو ہے وہ فری میں ہے اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی ویڈیوز یا کہاں کھاں پہ آپ کا زیادہ یوزر ایل 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 منی ٹائمز 144 ایم بی ہے اور لارجر دن 5 ایم بی کتنی ہے 5.1 جی بی ہے اگر اس میں سپوز میں اس کو دیکھنا چاہوں اس میں جب میں کلک کروں گا تو یہ مجھ ساری وہ ڈیٹا دے دے گا جو کہ مور دن 5 ایم بی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس کو جا کے ڈلیٹ بھی کر سکتا ہوں میں سٹوریش کو اپٹیمائز کر سکتا ہوں ٹھیک اس کے بعد آپ اگر اس میں چیٹ میں جائیں گے تو چیٹ میں جو آپ کے جہاں جہاں آپ کی چیٹ ہو رہی اس کا بھی آئیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرے گا کہ اس پاکستانی پی ایس ایک اس میں ایک گروپ ہے محمد علی کے ساتھ مسکت ڈیلی نیوز ڈیس کون امان عبدال رافی آر نیکس جو ہے ٹپ وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ چیٹ جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں کسی گروپ کی کسی انڈویجویل کی آپ وہ چیٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ایمیل کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ سیٹنگ میں آنے کے بعد چیٹ ہے اور دیلیٹ آل چیٹ ہے تو آپ اس میں ایکسپورٹ چیٹ میں جائیں گے تو آپ کو آپ کی ساری چیٹ دکھا دے گا آپ کسی ایک چیٹ پہ کسی کو آپ جب کلک کریں گے تو اس میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ without میڈیا آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے یا انکلیوڈ میڈیا کرنا ہے تو اس پر یور ایکسپورٹ ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ کو ایمیل کر سکتے ہیں ایکسپورٹ ٹپ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ای ہوب کہ آپ کو یہ سب سے زیادہ اچھی لگے گی وہ یہ ہے کہ ایکٹیو سٹیپ ویریفیکیشن کی بطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اس ٹیم آپ ویڈسپ یوز کر رہے ہیں اپنے موبیل پہ تو اس میں جب آپ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کریں گے اور لیٹس پوز کہ آپ کا مقیر گم ہو جاتا ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں آجتا ہے یا آپ کی سیم گم ہو جاتی ہے اور کسی اور کی ہاتھ میں آجتی تو آپ کی سیم سے اکاؤنٹ ویڈسپ کا بنا سکتا ہے تو اس کو سکیور کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھی سروس ہے کہ آپ جب ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کریں گے تو جب آپ دوبارہ ریجسٹرشن کرنا چاہ رہے ہوں گے تو آپ سے اس کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کرے گا تب جا کے وہ آپ کو ریجسٹر کرے گا ویڈسپ پہ تو یہ پاکستان میں اور انڈیا میں تو اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں لیکن میڈل اسٹ میں گلف میں کیا ہوتا ہے اگر آپ نے ایک سیم لی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد ایک دو سال یوز کرنے کے بعد جب آپ اس سیم کو بند کر یا اپنے ساتھ لے پاکستان اور انڈیا میں چلے جاتے ہیں تو سیم کینسل ہو جاتی ہے اور نئے یوزر کو ایشو کر دیتے ہیں تو اس میں کیا چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے پریویس اپنے ورس اس نمبر پر بنایا وٹس اپ کا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے تو اس کو آپ رسٹرکٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ٹو سٹیپ ویلیفکیشن ایکٹیویٹ کرنے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں 2012 میں قطر میں تھا میں نے یہاں پہ جو نمبر لیوا تھا اس پہ میں وٹس اپ بنا سکا کیونکہ اس پہ میں نے ایکٹیویٹ کی ہوئی تھی تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے اس کو یوز کیجئے گا اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کے پاس اکاؤنٹ ہیں اکاؤنٹ میں جائیے گا اکاؤنٹ میں جا کے ٹو سٹیپ ویریفکیشن is enabled you will need to enter your pin when registering your phone number with the whatsapp again تو ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے آرڈی یہاں پہ کیا ہو ہے میں اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں تو یہ آپ لازمی ضرور اس کو ایکٹیویٹ کریں پلیز جو ہے وہ یہ ہے ایڈ کانٹکٹ تو یور ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ کسی کو کانٹکٹ کرتے ہیں کسی ایک پرٹکولر یوزر کو دوست کو اور آپ کے موبیل پہ دن میں بہت سارے ٹیکس میسجز بغیرہ آتے ہیں اور آپ کو بار بار جا کے سرچ سرچ کرنا پڑتا ہے اور ایک ہی نام کہ اگر آپ کے موبیل میں دس لوگ جو ہیں ایڈ ہوئے ہیں تو دس آپ کو شو کرے گا اس میں سے آپ پھر جا کے اس کو سیلیکٹ ہوم سکرین پہ شارٹ کٹ بنانا چاہ رہا ہوں تو اس میں یہ تری ڈوٹس پہ آئیں اور اس کے بعد یہ مور پہ آئیں مور پہ آنے کے بعد آپ ایڈ شارٹ کٹ کریں ایک پوچھ رہا ہے ایڈ تو ہوم سکرین ایڈ کرتی تو میں شارٹ کاشف ریاض کریٹ کریٹ ٹپ ہے اس کو دیکھیں اگر آپ کی استعمال میں ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور یوز کریں اگلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر لیٹس پوز آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو میسج ریسیو ہو رہے ہیں اور اس کا جو سینڈر ہے آپ اس کے میسج کو ریڈ کریں وائس نوٹ سنیں اور اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے سن لی ہے تو اس کا ایک آپ آئیلیبل ہے آپ کے ویڈس اپ میں اگر آپ اکاؤنٹس میں جائیں گے سیٹنگ کے بعد اکاؤنٹس میں اکاؤنٹس کے بعد آپ پرائیویسی میں جائیں تو یہاں ایک چیز ہے کہ اگر آپ اس پر کر دیتے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ بھی جتنے میسج سینڈ کریں گے آپ کو بھی یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے ریسیور نے اس کو سن لیا ہے یا ریڈ کر لیا ہے یا نہیں کیا تو یہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا اس کا ایک اور وے ہے کیونکہ آپ اگر اس طرح کا یہ آپ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے یا کچھ ایک آدھا بندہ بندی کی کچھ ایسے میسجز ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریڈ کریں یا سنیں لیکن اس کو پتا نہ چلے تو اس سے پہلے آپ کیا کریں سننے سے پہلے آپ اپنے موبیل کی سیٹنگ میں جا کے یہاں سے اس کو ایر پلین جو موڈ ہے اس کو آپ آن کر دیں ٹھیک جب آپ اس کو آن کر دیں گے اس کے بعد آپ اس چیٹ میں جائیں اور اس کے وائس نوٹ جو ہیں وہ آپ سنیں اور اس چیٹ سے ایگزٹ کر جائیں جب ایگزٹ کر جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ آکے اس کو دوبارہ ڈیسیبل کر دیجئے گا ٹھیک ہے جب آپ اس کو ڈیسیبل کریں گے تو ڈیسیبل کرنے سے آپ اس کا میسج ریڈ بھی کر لیں گے اور جو سینڈر ہے اس کو بھی انفرمیشن نہیں ملے گی کہ آپ نے اس کا میسج ریڈ کیا یا نہیں کیا نیکس ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے کہ اگر آپ نے کسی گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے اور اس میں آپ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں کوئی میسجز جائیں اس گروپ میں جانے کے بعد یہ میں گروپ اوپن کرتا ہوں اس میں میں نے ایک ٹیکسٹ میسج کیا یہ پکچر بھیجی تھی تو اس جو بھی آپ کا ٹیکسٹ ہے وائس نوٹ ہے پکچر ہے جو بھی ہے اس پہ آپ اس کو سیلیکٹ کریں ہولڈ کریں ہولڈ کرنے کے بعد یہ تھری سٹار پہ آئیں تھری سٹار پہ آنے کے بعد اس پہ انفو پہ کلک کریں جب آپ انفو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ سین پہ آ جائے گا کہ کس کس بندے نے اس کو دیکھ لیا ہے یہ دلیور میں جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کے موبیل میں یہ دلیور ہو چکا ہے لیکن سین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی فرینڈ کو یہ دیکھ نہ ہو کہ وہ اس کے نام کے نیچے سین کا ٹائم اور ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کب دوست ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کو کیسے ہائیڈ کرنا ہے اس کے لیے بھی سیٹنگ ہے سیٹنگ میں اکاؤنٹ اور اکاؤنٹ میں پرائیویسی پرائیویسی کے بعد یہاں پہ لاسٹ سین ہے یہاں پہ لاسٹ سین میں نے ایوری ون کو کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد اس میں مختلف آپشن آوپشن آویلیبل ہیں کہ میرے کانٹیکٹس صرف وہی دیکھ سکتے ہیں میرے کانٹیکٹس ایکسیپٹ آپ اس میں کچھ دے سکتے ہیں کسٹومائز بھی کر سکتے ہیں فلاں 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 کے علاوہ باقی سارے دیکھ سکتے ہیں اور نو باڈی بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق جانس اپشن آپ کو کنوینیٹ لگتا ہے جو آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر کر دن کر دی جی گا نیکس ٹپ جو ہے اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ آپ نے کتنے لوگوں کو بلوک کیا ہو ہے تو اس کو چیک کرنا پرائیویسی کے بعد آپ نے سب سے لاز میں جب آپ جائیں گے تو یہ بلوک کنٹیکٹ ہیں تو اس میں جب آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو ساری لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی جن کو آپ نے بلوک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نیکس ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو لائیو لوکیشن سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں لائیو لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس جا رہے ہیں اور وہ بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں نہیں ہے وہ کسی بزار میں کسی اور لوکیشن میں ہے اور وہ بھی آرہ ہے اس سائیڈ پہ جہاں سے آپ آرہے تو وہ بھی اور آپ بھی لائیو لوکیشن شیئر کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو پتا چلتا جائے گا کہ وہ کتنا قریب آ گیا اور آپ کتنا اس کے قریب پہنچ گئے ہیں تو اس کو آپ کیسے سینڈ کرتے ہیں اس کے لئے آپ جس بندے کو آپ نے سینڈ کرنا ہے اس کے چیک میں اوپن کریں اور یہاں پہ آپ کلک کریں اور یہاں پہ آپ لوکیشن پہ کلک کریں گے لوکیشن میں یہاں پہ دو آپ سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک اور یہاں پھر آپ شیئر لائیو لوکیشن جو ہے یہ اس کو جب آپ کلک کریں گے تو شیئر لائیو لوکیشن پہ پھر آپ اس کو فرطر جو ہے وہ سپیسی فائی کر سکتے ہیں کہ 15 منٹ کی کرنا ہے 1 آور کی کرنا ہے یا 8 آور کی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے اپنی سیلیکٹ کر دیں گے نیکس ٹپ جو ہے وہ ہے کسی کی چیٹ کو میوٹ کرنا گروپ کی یا کسی انڈویڈول کی تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے آپ لوگ نے اس چیٹ پہ آپ نے جانا ہے کاشی فریز کی چیٹ میں جاؤں گا یہاں پہ میوٹ نوٹیفکیشن کر دیں گے میوٹ نوٹیفکیشن میں 8 ہور ون ویگ آل اور اگر آپ اس کو یہ بھی کر دیتے ہیں انچک کر دیتے ہیں تو اس کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو سیگنی ہوگا انٹل انلیس کہ آپ اس کی چیٹ کو اوپن کریں ٹیپ جو ہے وہ ہے کہ وٹس اپ کا فاؤنٹ سائز جو ہے وہ آپ کس طریقے سے کسٹومائز کر سکتے ہیں پرمننٹلی فار آل چیٹس یوزر سپیسفیک نہیں فار آل چیٹ آپ کس طریقے سے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ سیٹنگ میں آئیں گے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ چیٹ میں چیٹ میں آنے کے بعد آپ فاؤنٹ سائز یہاں پہ یہ میڈیم ہے آپ اس کو سمال کر سکتے ہیں میڈیم کر سکتے ہیں لارچ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور رکائرمنٹ نیکسٹ ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ٹیکس جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دو دو ورڈز لکھے اس کو انٹر کر کے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے ایک ہی بات کرنی تو وہ تقریباً کچھ سات جو میسجز میں وہ اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہے میں یہ کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا کچھ لوگوں کا یہ اس طریقی کا وہ سٹائل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لمپا سائے میسج لکھے ایک ہی میسج بھی اپنا سارا میسج ہوگا رہا ہے وہ کمپوز کر کے وہ سینڈ کرتے ہیں تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہماری رکائرمنٹ یہ ہوتی ہماری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب میں کسی کو ٹیکسٹ کر رہا ہوں جیسے یہاں میں ٹیکسٹ کرتا ہوں ٹیکسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ انٹر کی جب میں پریس کرتا ہوں تو یہ اس کے نیچے لے آتا ہے سیکنڈ لائن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے اس کو جب سینڈ کرنا ہے تو میں نے اس سینڈ والے آپشن کو پریس کروں گا تب یہ میرا میسج جو ہے سینڈ جائے گا سینڈ ہوگا تو میں اگر یہ چاہوں کہ جیسے میں یہ ٹیکسٹ لکھا ہے ٹیکسٹ لکھنے کے بعد جیسے یہ میں انٹر کی پریس کروں تو یہ میرا ٹیکسٹ چلا جائے تو اس کے لیے آپ لوگ کریں گے کیا کہ آپ اپنی سیٹنگ میں آئیں گے سیٹنگ میں آنے کے بعد چیٹ میں چیٹ میں آنے کے بعد انٹر اس سینڈ انٹر کی ویل سینڈ یور میسج اب یہاں پہ جب میں اس کو ایکٹیویٹ کر دوں گا انیبل کر دوں گا تو ابھی کیا ہے کہ جیسے میں اس کو ریلیٹ کر کے ٹیکسٹ اور انٹر اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے جو انٹر کی ہے اس کو اس نے تھوڑا سا چینج بھی کر دیا ہے اب جب میں اس کو پریس کروں گا تو یہ میرا میسج جو ہے وہ چلا جائے گا اچھا نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے ویڈس اپ میں جتنا بھی میڈیا آ رہا ہے ویڈیوز آ رہی ہیں فوٹوز آ رہے ہیں وہ آپ کی گیلری میں سیف ہو یا نہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے کہ آپ اپنی سیٹنگ میں آنے کے بعد چیٹ میں چیٹ میں آنے کے بعد میڈیا ویزیبیلٹی یہاں پہ یہ انیبل ہے ٹھیک ہے اس کو جب آپ دیسیبل کر دیں گے تو آپ کے جو ویڈس اپ کے جتنا بھی میڈیا ہے فوٹوز ہیں ویڈیوز ہیں وہ آپ کے موبیل فون کی گیلری میں سٹور نہیں ہوں گی ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کی یہ رکارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی چیٹ کو آرکائیو کیسے کرتے ہیں آرکائیو کے بھی دو طریقے ہیں ایک آپ میڈیویل بھی کر سکتے ہیں اور ایک آپ جو ہے ویڈس اپ کے تھروں انہوں نے ایک نیا فیچر انٹریڈیوز کروایا ہے اس کے تھروں بھی آپ کر سکتے ہیں آپ سیٹنگ میں چیٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ کیپ چیٹ چیٹس آرکائیویڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے ڈس ایبل کیا ہوا ہے تو آپ کو مینویل کرنا پڑے گا یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس کو ڈس ایبل کیا ہوا ہے لیٹس پوز میں اپنے چیٹ میں جاتا ہوں اس میں اگر میں نے جو آرکائیو کیوئے اس کے لیے مجھے سب سے ڈان میں جانا پڑے گا اور 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 ویڈیویڈ 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 ویڈیسٹ ہے اکی اکی تین شو ہو رہی ہیں اگر اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ وہ چیٹس ہیں جو کہ آرکائیو ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی let's suppose میں اس میں سیٹنگ میں جا کے چیٹ میں جا کے اور یہ کیپ چیٹ آرکائیوٹ ٹھیک ہے اس کو جب میں کلک کر دوں گا تو اس کا ابھی آپ یہ دیکھیں آپ کے وٹس اپ میں یہ آرکائیوٹ کا جو یہ فولڈر ہے یہ جو آپشن ہے یہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گا اور اس کا جو سیکنڈ ہے اس کا بینیفٹ ہو یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی جو آپ نے ایک چیٹ ہوئے وہ آرکائیوٹ میں موو کر دی ہے تو اس میں جتنے بھی میسجز اور آئیں گے وہ آرکائیوٹ ہی رہیں گے اور اگر آپ نے وہ میانول کیا ہوا ہے تو میانول میں کیا ہوگا کہ آپ نے ایک ٹائم پہ تو اس کو آرکائیوٹ میں کر دیا ہے جب وہاں پہ ایک نیا میسج آئے گا تو وہ نیا میسج آٹو پہ آرکائیوٹ والے فولڈر میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق انیبل یا ڈیسیبل آپ کر سکتے ہیں نیکس ٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیک اپ چیٹ ٹو لوکل آر کلاوڈ سٹوریج کے آپ کی جو چیٹ ہے اس کو آپ بیک اپ ضرور کریں کہ ان کیس کہ آپ کا اکاؤنٹ لاؤس ہو جائے یا آپ نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں نئے موبیل پہ تو آپ کی جو چیٹ ہے وہ رسٹور ہو جائے گی اگر آپ نے بیک اپ کا اپشن کو انیبل کیا ہوا ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے تو تو وہ کیسے کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے آپ نے اپنی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ کے بعد آپ چیٹ میں جائیں گے چیٹ کے بعد سب سے ڈان میں چیٹ بیک اپ پہ چیٹ بیک اپ میں لاسٹ جو بیک اپ جو ہے یہ پرفارم ہوئے یسٹرڈے ٹو ٹین ای ایم پہ گوگل ڈرائیب میں ٹھیک ہے اور ٹوٹل سائز جو ہے اس کا ٹوال جی بی تھا تو یہاں پہ جا کے آپ اس کو کریٹیریہ بھی اس کے ڈیفرنٹ ہے بیک اپ ٹو گوگل ڈرائیب میں آپ اس کو نیور بھی کر سکتے ہیں آنلی وین آئی ٹیپ بیک اپ ڈیلی ویکلی منتری جو بھی آپ اس کی فریقونسی رکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں پھر دو آپشنز اور بھی ہیں کہ بیک اپ یوزنگ آپ کا موبیل فون کا جو ڈیٹا ہے اس کے تو آپ بیک اپ کریں گے لیٹس بوز اگر آپ نے ڈیلی کیا ہوا ہے اور ڈیلی پہ آپ نے یہ اپشن کر دیا ہے کہ اوکے جو میرا موبیل فون کا ڈیٹا ہے وہ یوز کرے تو آپ کے موبیل فون کا ڈیٹا کو یوز کرے گا نہیں تو صرف بائی فائے جب کنیکٹڈ ہوگا تب ہی وہ اس کو بیک اپ کرے گا اور اس کے بعد جو ہے انکلیوڈ ویڈیوز کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ بھی آپ کے پاس اپشن اویلیبل ہے آپ اس کو اکارڈنگلی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق ٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو چیٹ کو پن کیسے کر سکتے ہیں اور پن کرنا کیا ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں کہ اگر آپ کے دن میں کافی سارے میسجز وغیرہ آ رہے ہیں اور آپ اپنے آفس میں یا کہیں پہ بیزی ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی امپورٹنٹ چیٹ ہے جو آپ اس کو پن کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ مس نہیں کر سکیں گے آپ جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں لیٹس پوز یہ دیکھیں جو بھی چیٹ آتی ہے جو بھی میسج آتا ہے تو اکارڈنگلی آپ کا جو ورسہ پہ اس کو جو موسٹ ریسینٹ ہوتا ہے میسج وہ آپ کو ٹاپ پہ شو کرتا ہے یہ دیکھیں اگر میں لیٹس پوز کوئی ایک اور میسج یہ والا اس کو میں اگر پن کرتا ہوں تو پن کرنے کا کیا فائدہ ہوگا جب میں ٹاپ پہ جاؤ گا تو یہ ٹاپ پہ مجھے شو کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو جا کے میں دوبارہ انپن کر دیتا ہوں تو یہ ہوتا ہے پن کرنا ٹیپ یوں ہے وہ ہے کہ میسج کو سٹار کیسے کرنا ہے اور یہ کیوں یوز کرتے ہیں اور اس کو آپ بعد میں کیسے ریڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یا اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو سٹار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک یوزر کے ساتھ کسی ایک فرنڈ کے ساتھ آپ چیٹ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایک امپورٹنٹ میسج ہے کوئی پاس ورڈ ہے یا کوئی اور کوئی نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ اس کو یاد رکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو وہ ڈھونڈنا پڑ جائے تو آپ اس کو کیسے کریں گے تو اس میں اس پارٹکلر اس میسج پہ جا کے اس کو ذرا ہولڈ کریں ہولڈ کرنے کے بعد یہ آپ ہولڈ کریں گے سلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں ٹاپ پہ ایک سٹار کا بٹن آ رہا ہے اس کو جب آپ سٹار کریں گے تو یہ میسج کیا گیا وہ سٹار آ گیا اس کا مطلب کہ یہ سٹار ہو چکا ہے آپ کا میسج تو ابھی آپ نے اس کو دیکھنا کیسے کہ اگر آپ کو کل کوئی ضرورت پڑ جائے کہ میں نے جو میسج سٹار کی ہوئے تھے امپورٹنٹ تھے ابھی میں نے ان کو دیکھنا ہے تو اس کے لئے آپ اپنے ورس اپ میں جا کے یہ تین ڈاٹ والے پہ آئیں گے یہاں پہ جانے کے بعد سٹار میسج میں آپ کلک کر دیں گے یہاں پہ جتنے بھی آپ نے میسج جو ہے سٹار کی ہوئے ہیں سٹار کی ہوئے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ سرچ آپشنز جو اڈوانس سرچ آپشنز ہیں وٹس اپ میں وہ کون کون سے ہیں اور ہم اس کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم کسی ایک میسج کو آسانی کے ساتھ ہم سرچ کر سکتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں کہ ایک تو پورے وٹس اپ میں آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس میں فوٹوز ویڈیوز آرڈیو داکومنٹس جو انسا بھی ہے آپ نے اگر کوئی فوٹو سرچ کرنا ہے ڈاکومنٹس سرچ کرنا ہے لنک سرچ کرنا ہے let's suppose آپ نے لنک سرچ کرنا ہے لنک میں جا کے سلیکٹ کریں وہاں پہ www.کوئی بھی ہے تو آپ کوئی نا کوئی آئیڈیا تو ہوگا نا کہ کون سا آپ نے سرچ کرنا ہے تو وہ آپ اپنا کرائیٹیریہ دیں تو آپ کو وہ وٹس اپ سلچ کر کے دے گا آپ کسی فوٹو میں جانا چاہتے ہیں فوٹو سلیکٹ کر کے فوٹو آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے اوورال آپ نے سرچ کرنا اگر آپ کسی چیٹ میں جا کے بھی اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کے یہ اوپشنز اویلیبل ہیں ٹیکسٹ یہاں پہ یہ سارے ٹیکسٹ کو ہائلٹ کر کے آپ کو دے دے گا ٹپ جو ہے وہ ہے براڈکاسٹ میسج براڈکاسٹ میسج کیا ہوتے ہیں اور جو گروپ بنانا ہے وہ کیا ہوتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے گروپ بنانے کے لئے کیا ہے کہ آپ لوگوں پہلے اپنے فرینڈز جو نمبرز وہ سلیکٹ کر کے آپ ایک گروپ کریٹ کریں گے اس گروپ کا آپ نام دیں گے اور اس کے بعد جا کے آپ اپنا میسج سنڈ کریں گے تو وہ سب یوزرز کو جو ہے وہ ریسیف ہو جائے گا اس میں کیا ہوگا کہ ہر ایک بندہ یہ بھی دیکھ سکے گا کہ اس گروپ کے اندر کتنے بندے موجود ہیں اور کون کون سے ہیں تو اور یہ ہے گروپ اور اگر آپ براڈکاسٹ میسج کا آپ اپشن جوز کرتے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ سیمیلر ٹو گروپ ہی ہے کہ اس میں آپ نے اپنے دوست سیلیکٹ کرنے نیو براڈکاسٹ میں جا کے یہ سارے نمبرز جو ہیں جو جون جون جو سے بھی ہیں وہ میں سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس میں جا کے ٹیکسٹ لکھیں گے کوئی گروپ کا نام نہیں دینا پڑے گا اور آپ ٹیکسٹ دیں گے وہ سب کو ایک میسج چلا جائے گا ان کے نیچے ایک ڈسکلیمر ہوگا سکتے ہیں جیسے ہم لوگ ایمل کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹو ہوتا ہے ایک سی سی ہوتا ہے ایک بی سی سی ہوتا ہے تو یہ کائنٹ آف بی سی سی ہے کہ دوسرے لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ میسج کس کس کو گیا ہے جی نیکس ٹپ جو ہے وہ نوٹفکیشن کے بارے میں کہ آپ سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نوٹفکیشن میں آئیں تو اس میں کنورسیشن ٹون ہے نوٹفکیشن ٹون ہے وائبریٹ ہے پاپ اپ نوٹفکیشن ہے اس میں پاپ اپ نوٹفکیشن میں یہ ہے کہ نو پاپ اپ کے آپ کا اگر موپیل لوگ ہے اور وہاں پہ اگر کوئی میسج آتا ہے تو آپ کے سکرین پہ اس کا کوئی پاپ اپ نہیں ہوگا اور اگر آپ اس میں کر دیتے ہیں کہ وین آنلی وین سکرین آن جب سکرین آن ہو تب پاپ اپ ہو وین آنلی سکرین آف جب سکرین آف ہو آلویز شو پاپ اپ ٹھیک ہے تو یہ چار اس میں اویلیبل آپشن ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کے اکورنگلی اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اچھا فیچر ہے یوز کریں اس کو آپ کو مزا آئے گا ایک اور اچھی سی ٹپ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ آپ اگر کسی اپنے فرنڈ کو کوئی میسج سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں پکچر سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کو کنڈیشنل سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی بار اس کو دیکھ سکے ویو کر سکے تو اس کا آپشن بھی ویوٹس اپ کے اندر اویلیبل ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیٹس پوز میں یہاں پہ پکچر ایک اٹیش کرتا ہوں یہ پکچر میں اٹیش کروں گا اس کو سیلیکٹ کر کے جیسے میں یہاں پہ آؤں گا سیلیکٹ ہو گئی تو ایڈ کیپشن کے ساتھ رائٹ سائیڈ پہ سینڈ کے لیفٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں ایک ہی اٹیش کرتا ہوں جا میں اس کو سنڈ کروں گا تو اس کا جو ویو ہے پری ویو ہے وہ مجھے بھی شو نہیں ہوگا ابھی میں اس میسج پہ جاتا ہوں یہاں پہ میں اس کو اوپن کروں گا تو یہاں پہ میرے اس کا پری ویو نہیں آ رہا اب میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جب میں اس کو واپس جاؤں گا تو یہ سٹیٹس آ جائے گا اپنٹ ٹھیک ہے اور دوسرے جہاں سے میں نے سینڈ کیا ہے وہاں پہ بھی اس کا خیر وہاں پہ وہ میں نے ریڈ آپشن اس کا آف کیا ہوا جس کی وجہ سے یہاں پہ اس کا سٹیٹس نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہ اب سیکنڈ ٹائم میں اس کو ویو نہیں کر سکوں گا تو یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے اگر آپ کی ریکوارمنٹ ہے ضرورت ہے تو آپ یوز کریں اس کو جی نیکس ٹپ جو ہے وہ ہے آپ کے پروفائل فوٹو کے بارے میں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنی پروفائل فوٹو جائے وہ ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پروفائل فوٹو کون کون دیکھ سکتا ہے تو اس کے لئے آپ اکاؤنٹس میں جائیں گے اکاؤنٹس کے بعد پرائیویسی پرائیویسی میں پروفائل فوٹو اس میں وہی آپشنز آ رہے ہیں کہ ایوریون می کانٹیکٹس می کانٹیکٹس ایکسیپٹ ایکسیپٹ میں سب آپ شو کریں گے اور accept میں exceptions جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ یہاں پہ add کر دیں گے nobody کسی کو بھی show نہیں ہوگی تو یہ بھی آپ option اس کو use کر سکتے ہیں as per your requirement